جب آپ مدینہ آئیں تو مدینہ میں مدینہ میں یہود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے اس کی روایت بھی ہم کو بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا یوم عاشورا تعدہ الیہود عیدن آشورا کا روزہ آشورا کا دن یہود کے ہاں پر عید کا دن مانا جاتا تھا یہود اس کو عید کا دن مانتے تھے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم بھی اس کا روزہ رکھو تم بھی اس کا روزہ رکھو اس کو بخاری نے روایت کیا ہے یہود اس دن نہ صرف یہ کہ روزہ رکھتے تھے اور عید اس کو مانتے تھے خاص طور سے ان کے ہاں پر اس کو خاص منایا جاتا تھا لباس پہننا عظیب و زینت اختیار کرنا اور سارا معاملہ یہود کے ہاں پر تھا ابو موسیٰ شریف اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہتے ہیں کان اہل خیبر یسومون یوم عشورا یتخیدونہو عیدن یہود آشورا کے دن آشورا کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کو بطور عید مانتے تھے وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ اور اس دن اپنے بیویوں کو یہ زیورات پہناتے اور اچھے اچھے لباس پہناتے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَا فَصُومُوْهُ أَنْتُمْ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم روزہ رکھو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پچھلی روایت سے بعض لوگوں کو شبا ہوا کہ یہود اس دن عید مناتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزہ رکھو تو بعض لوگوں کو شبا ہوا کہ ان کے ہاں پر عید تھی لہٰذا ان کی مخالفت کے طور پر آپ نے روزہ رکھنے کے لئے کہا کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے لیکن یہ ہماری شریعت میں ہے لہٰذا دوسری روایت سے بات معلوم ہوئی کہ نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو روزے کا حکم دینا یہود کی مخالفت میں نہیں تھا ان کی موافقت میں تھا کیونکہ ابن حجر نے بات کہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عدوار ہیں نبی بننے کے بعد کے اعتبار سے مدینہ میں ابتدام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں آپ کو اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نہیں ہوتی تھی اس میں آپ وہی چیز اختیار کرتے تھے جو یہود نے اختیار کی ہے لیکن بعد کے دور میں آپ کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ ہر اس چیز میں یہود کی مخالفت کرتے تھے جو انہوں نے اختیار کیا ہے تو ابتدائی مرحل ہے کیونکہ یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہود اس دن نہ صرف یہ کہ عید مناتے تھے بلکہ اس دن کیا کرتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے تو ان کے یہاں پر عید کے دن روزہ بھی ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ان کے عید ہیں اور روزہ ہیں آپ نے بھی صحابہ سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو تو یہ جو روزہ رکھنا تھا یہ یہود کی مخالفت میں نہیں تھا بلکہ یہود کی موافقت میں تھا موسیقی